تو ہمارے صرف موجود ہوں گے پروفیسر فیصل فاروق جو کے پرنسیپل ہیں سپریریر کالج شاکوال کے سٹوڈیو میں پہنچ چکے ہیں پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے ام بی اے کیا ہے یونیورسٹی آف ویلز یوکی سے اور اس کے علاوہ سپریریر کالج پھلوال میں بھی آپ خدمات سر انجام دے چکے ہیں شاکوال میں تو کافی پریویٹ کالجز موجود ہیں ایسی کیا خاص بات سپریریر کالج میں ہیں کہ لوگ یا سٹوڈنٹز آپ کی طرف آئیں تو سپریریر گروپ آف کالجز جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ ویلین کے ساتھ ہیں انیس سالہ اس ایج کے اندر ماشاءاللہ وہ پنجاب کے جو ہیں وہ فاسٹسٹ گروئنگ انسٹیٹیو بن چکے ہیں اسی شہروں میں ہم موجود ہیں اور وان ایٹی فائیو کمپسز ہمارے ہیں نہ کہ صرف کالج کمپسز اس کے ساتھ ساتھ کولنگ سسٹم سپریریر سکول کے نام سے ہے اور یونیورسٹریز میڈیکل کالج میڈیا کے اندر آپ کے ہمارے دو ٹی وی چینل جل رہے ہیں نیو نیوز کے نام سے لاہور رنگ کے نام سے انٹرٹینمنٹ چینل ہے تو آئی بلیو کہ جو ویجین ہے وہ بڑا پوٹینچل رکھتا ہے اس کرنٹ ایرا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان سے میٹ کر رہے ہیں اور آئی ام کانپیڈنٹ انشاءاللہ کہ چکوال کے اندر جو ایک ڈیفرنس ایک جو ریکوائرمنٹ ہے یہ جو ویکیوم ہے ایڈوکیشنل سرکل کے اندر اس کو سپریریر انشاءاللہ فیل کرے گا بڑے بڑے پوزیشن ہالڈر جب سٹوڈنٹس کو دیکھا جاتا ہے جگری اٹھائے نمبر انہ نے بڑے حاصل کی ہے لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سٹیج پر آ کر دو بڑز بولے تو ان میں اعتماد کی کمی ہے تو یہ چیز آپ نے بھی یقینی طور پر نوٹ کی ہوگی تعلیمی ادارے اس پر یقیناً اپنا رول پلے نہیں کر رہے جو کہ انہیں کرنا چاہیے یہ ہی ایک ہماری کامیابی کی ایک وجہ رہی ہے کہ ہم مارکیٹ میں باہد میں آ کر پہلے ایگزیسٹ کرنے والے گروپس کو ہم پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں ہمارا ڈاکٹر مارکیٹ میں ہے لیکن اپنے مورل سٹینڈرڈ جو چاہی ہیں وہ ڈیمسٹریٹ نہیں کر رہا جوڈیشری ہے ایڈوکیشنیسٹ ہیں اس کو ریالائز کرنے کی ضرورت ہے تو میری توجہ خاص طور پر اس چیز پر ہے اور ہوگی انشاءاللہ کہ ہمارا بچہ جو ہے مورلی ساونڈ ہو پروفیسور صاحب اب دیکھتے ہیں کہ خلاقیات کو پڑا بہت جا رہا ہے لیکن عمل نہیں کیا جا رہا اور یہی وجہ ہے کہ ہم ماشرے میں اکمیچینی نزل آتی ہے جو ہم ایڈوکیشنیسٹ ہیں ہم جو ٹیچرز ہیں ہم اس کے قصوروار ہیں ٹیچر جو ہے وہ بیسیکلی جب ہمارا اپنا کردار ہمارے کام ہمارا قول اور فحل کا یقصہ ہونا جب سٹوڈنٹ جے چیزیں دیکھا ہے تو وہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ٹرو سنس میں ہن چیزوں کو لرن کرتے ہیں تو یہ وہ کمزوریاں رہی ہیں جن کی وجہ سے ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ موریلیٹی صرف دعویوں کی حد تک ہے عملی طور پر نہیں ہے میں پوچھنا چاہوں گا کہ چکوال کے حوالے سے ہائر ایڈیوکیشن کے کون سے پروگرام وہ آپ لے کر آ رہے ہیں جس میں ادمیشن ابھی جا رہے ہیں ہمارا جو پہلا فیس چل رہے ہیں جس کے ادمیشن ہو رہے ہیں ان میں ہم مینلی سائنسز کے ادمیشن ایف ایسی میڈیکل اور ایف ایسی انجیورنگ ان کے ادمیشن ہو رہے ہیں اور الحمدللہ جیسا کہ آپ نے کہا میں مشکور ہوں اہلِ چکوال کا ان کی محبتوں کا اور ان کے خلوص کا ان کے استقبال کا سپیریر گروپ آف کالجز کو انہوں نے بڑے پرتپاک طریقے سے انہوں نے استقبال کیا ہے اور ہمیں رسپونڈ کیا ہے ابھی تک جو ہمارا الحمدللہ ریجسریشن کا سلسلہ کارا ہے that is going at a very rapid race and الحمدللہ that is quite up to rather beyond to our expectations ایف ایسی کے اس مرلے کے بعد انشاءاللہ ہم two year graduation میں ہم انشاءاللہ داخل ہوں گے وہاں پر بی اے بی اے آئی ٹی کا پرگرام ہم آفر کریں گے جو لوگ آپ نے ایزی ٹیچر لیے ہیں کیا کریٹریہ آپ نے فکس کیا کیسے لوگ آپ نے رکھے ہاں پر بھی ہم نے پیورلی میریٹ بیسٹ ہائرنگ کی ہے ایٹ دیا گیا جس کے نتیجے میں کچھ ساتھ سو کے لگ بک لوگوں نے اپلائے کیا اور ہمارے ڈیمنسٹریشن کے تین ڈیمنسٹریشن ڈیمنسٹریشن سیشن ہو گئے اور ہر ایک سبچیکٹ کے سکسٹی سیمٹیز ٹیچرز جو ہیں وہ اس کمپیٹیشن میں تھے اور اس کمپیٹیشن کے باجوہ میں ٹاپ چوائسز ملی ہیں ہم نے ان کو انگیج کیا ہے اور میں ایز ای لیڈر اف تیم ہم آئی فرمی بلیب کہ انشاءاللہ بادکسمتی سے ڈیلیم دی جائے لی ہے چین میں کیا لی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم بہت ایسی تبدیلیاں بھی دیکھ رہے ہیں جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا پروفیسر آپ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے بڑے ادارے کو فیس ٹکچر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جس کی فیس زیادہ کہتا ہے یہی بڑا ادارہ ہے اب اس ساری صورتحال میں بعض جو ذہین طلبہ و طالبات ہیں وہ افورڈ نہیں کر پاتے وہ فیس دے نہیں سکتے تو پیچھے رہ جاتے ہیں تو سپیریئر کالج اس کا ایک بڑا نام ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے بھی آپ نے کچھ پیکج رکھے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے امیر صاحب کے جو بچہ بھی ہمارے کالج کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو فیس کی وجہ سے واپس نہ جانا پڑے یہ ہمارا خلوص کے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نے کسی طرح سے چیز میں اور اپنے معلومات کے لیے پوچھنا چاہوں گا زیدہ تر آپ نے یہ دیکھا ہے یا ایک پرسکشن موجود ہے کہ جو یہ پرائیویٹ کالجز ہیں نیچی ادارے ہیں یہ اسلامی تعلیمات سے زرہ دور ہی رہتے ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ جیساں کوڈر پورٹ یہ کر رہے ہیں مختلف آیات کا حوالہ دے رہے ہیں تو یہی چیز آپ کے ادارے میں بھی موجود ہے اس چیز کی بڑی اشر ضرورت ہے اسلام کو سمجھنا کہ اسلام ایکچولی ہے کیا اسلام کس چیز کا درست دیتا ہے تو یقیناً آپ کا جو ایک نکتہ ہے کسی حد تک وہ بلکل ٹھیک بھی ہے کہ کچھ ادارے کچھ گروپ ایسے ہیں جو کہ ہماری کلچرل ویلیوز کے ساتھ کنٹرڈکٹ کرتے ہیں اور ایسی پریکٹسز ایسے ایونٹس وہ اپنے اداروں کے اندر آرگنائز کرتے ہیں جس کے اندر ہمارا کلچر جو ہے اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے تو سپیریئر گروپ اف کالجز جو ہیں وہ اسلامی ویلیوز کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو ہم انشاءاللہ مدعو بھی کریں گے اپنے ہمارے جو غیر نسابی سرگرمیاں ہیں ان میں تو انشاءاللہ آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی تو سپورٹ ایکٹیوٹی کے حوالے سے سپیریئر کالج کے پاس کیا موجود ہے چکوال کا جو کیمپس ہے اس کے اٹھ جسر بیک سائیڈ پہ ایک وسیع ایریا ہے جہاں پر بچے جو ہیں وہ کرکٹ اور فوٹبال یا بیڈمنٹن جو بھی ان کا شوق جو بچے رکھتے ہیں وہ سپورٹس جو ہیں وہ ان کے لیے مواقع موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ میں میرے سب آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے جتنے کیمپسز ہیں میرا تعلق سرگوڈا ریجن سے ہے سرگوڈا ریجن کی جو سپیریئر گروپ کی جو ہاکی ومن ٹیم ہاکی من ٹیم جو ہے وہ پنجاب لیول پر کمپیٹ کرتی ہے کرکٹ کی بھی جو ٹیم ہے وہ بھی انٹر بورڈ کمپیٹیشن کے اندر جو ہے وہ کنٹسٹ کرتے ہیں اور پنجاب لیول پر وہ اچھا جو ہے وہ ٹاپ کی جو ٹیمز ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے تو میں خود یہاں پر اس جیس کو انشور کروں گا کہ ہمارے کھیل جو ہیں کھیل کے حوالے سے بچوں کا جو ہے بچوں کو سکرین ٹائم سے شفٹ کر کے گراؤنڈ ٹائم کی طرف آپ کا بہت شکریہ آپ وقت نکال کے ہمارے سٹوڈیو تشریف لائے آخر میں صرف چکوال کے حوالے سے میں ضبور پوچھوں گا آپ ظاہر ہے سرگودہ سے تشریف لائے چکوال کیسا لگایا چکوال ایک خوبصورت جگہ مجھے تین مہینے ہو چکے ہیں تقریبا یہاں پر آئے ہوئے اور ایک بڑا پرسکون سا بڑا سرین سا انوائرمنٹ مجھے لگا ہے ٹرافک کرش نہیں ہے پولوشن نہیں ہے اور جو ہاؤٹسکرٹس ہیں وہ ماشاءاللہ قدرتی خوبصورت نظاروں سے جو ہیں وہ سجے ہوئے ہیں ایک دو مواقع پر مجھے موقع ملا ہے کہ قدرتی خوبصورت مقامات جس میں یہ سویک لیک آپ کی ہے تو بہت خوبصورت جگہ ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اس کے ہاؤٹسکرٹس کو میں ایکسپلور کرتا رہوں گا خوبصورت لوگ خوبصورت جگہ اور خوبصورت استقبال سپیرر گروپ آف کالجز